سبرت الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم السبی صلاة ابن سبع سنین وزربوہ علیہ ابن عشرت عدرت سبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جبکہ وہ سات سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو ان کی پھٹائی کرو جب وہ دس سال کے ہو جائے اس حدیث کی مختصر آسان وضاحت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیثی مبارکہ میں بچوں کو نماز سکھانے اور ان سے نماز پڑھوانے کا حکم دیا ہے در حقیقت عاملی صحیح بغیر علمی صحیح کے نہیں ہو سکتا انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بلکل سادہ ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا اور جاننے کے قابل بھی نہیں ہوتا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے سمجھ آتی ہے دنیا چونکے سامنے ہیں اور اس کے تقاضے ہر وقت پیشی نظر رہتے ہیں اور آخرت کے تقاضے اس وقت سامنے نہیں ہیں اس لئے دینداری کی طرف انسان کا ذہن بہت کم جاتا ہے ماں باپ والدین کا فریضہ ہے کہ بچوں کو دین سکھائے اور دین کو سب سے زیادہ اہمیت دے کیونکہ دین ہی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام دینے والا ہے بہت سے لوگ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مگر ان کی یہ محبت صرف دنیاوی آرام وراحت تک محدود رہتی ہے ان کی اصل ضرورت یعنی آخرت کی نجات اور موت کے بعد آرام وراحت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے حلال مال سے حلال طریقے پر کھلانا پھیلانا پہنانا بہت ہی اچھی بات ہے لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کا آرام و سکون ہے اولاد کو دینی علوم اور عامال سے غافل اور جاہر رکھنا بہت بڑا ظلم ہے بچوں کو اللہ کے نام سے آشنا کرے اور ایسے طور طریقے خود اختیار کرے کہ ان کو دیکھ کر بچے کے ذہن میں اسلامی عامال کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے اور جیسے جیسے بچہ ہو سنبالتا جائے اسلام کے کام اس کے ذہن میں راسق ہوتے چھلے جائے اولاد کے بارے میں دوری حاصر کے لوگوں کی بدخالی اور غفلت قابل افسوس ہے بچوں کی خوشی کے لیے ان کو غیر ضروری لباس بھی پیناتے ہیں ان کے لیے تصویر موردیا بھی خرید کر لاتے ہیں اپنے گھروں کو ان کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے محروم رکھتے ہیں ادار خرز لے کر ان کی جائز ناجائز ضرورتوں کو شوقیہ زیب زینت اور پیشن پر اچھی خاصی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو دین پر ڈالنے کی فکر نہیں یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے اگر دین نہیں تو آخرت کی تباہی ہوگی وہاں کی تباہی کے سامنے دنیا کی ذرا سی چٹ مٹ اور چھیل پیل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی اپنی اولاد کے سب سے بڑے محسن وہ والدین وہ ماں باب ہی جو اپنی اولاد کو دین علم پڑھاتے ہیں اور دینی آمال پر ڈالتے ہیں یہ علم نہ صرف اولاد کے لئے بلکہ خود ان کے والدین کے لئے بھی خبر میں اور آخرت میں نفع من ہوگا ایک گزر گزرے ہیں فرماتے ہیں یعنی لوگ تو ابھی سو رہے ہیں انہیں جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے دعائی وابتہالی شہید لی بافتقاری قد کفانی علم رب